طریقت میں چلنا سامن نہیں ہے اس میں خاص فیض ہے ہیں طریقے عشق میں لاکھوں بلا اے دلِ غمغین غم نے مبتلا عشق کے رستے میں ہیں لاکھوں علم آفت و درد و بلا و رنج و غم محنت و خاری و ذلت اور حضر انتظاری بے قراری درد سر انتظاری بے قراری انتظاری بے قراری درد سر دیکن ان کی سر پرستی ماشاءاللہ اللہ کل شین قدیر نے ان کو اپنی کرم سے اللہ کل شین قدیر بنا دیا ہے یہ بہت بڑا سوچنے کی بات ہے کہ سرچ کو پلٹا لو چاند کو ٹکٹے کر لو جس کو چاہو کائنات میں جو مرضی یہ کر لو تم محبوب ہو محبوب سبحان محمد دو جگہ سلطان محمد ہو ہم پہ احسان محمد قدم قدم پہ یہ فیض میں نظر آتا ہے رفضوں سے نہیں پتا چلتا ہے نظروں میں بس ایسے ہی ہوتے خیالات ہوتے ہیں اس میں حقیقت نظر آتی ہے تو پھر خود ہی انسان لپکتا ہے ساری امان خدا کی ادھر ہے ساری نعمتیں خدا کی اس طرف ہیں ساری اتائیں خدا کی اور بہاریں اور ہر نعمت اور ہر راز ادھر چھپا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خدا آشکارہ خدا گنجینہ مگر یو ظاہر ہوا محمد کی تخلیق سے تخلیق سے خدا آشکارہ یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں محبوبِ سبحان محمد اے عشق آپ کا امام محمد ہو ہم پہ احسا محمد سلامت رہیں بچانے والے سلامت رہیں بچانے والے سلامت رہیں اپنے دامن میں چھپانے والے جس کو جہاں قبول نہ کرے اس کو بھی قبول کرتے ہیں وہ سبحان اللہ سبحان اللہ آہ یہ کیسی آدھ آئی ہے یہ کیسی آدھ آئی ہے کیا کچھ ہمیشہ نہ سائی ہے آئے آئے کیا کچھ تجھ کوشہ نہ سائی ہے یہ تجھ کیسی یاد آئی ہے سنا ہے کیا سنا ہے کیا بس اتنی ہی فقط عرض ہے آپ سے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ان کی تمنہ نہیں والا کچھ بھی نہیں عشق احمد میں چھپی رحمت آہ عشق احمد میں ہی 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 سوپی رحمت ہے اس کے آئمد میں ہی 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 خیر رحمت ہے اس کے آئمد میں ہی 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 سوپی رحمت ہے پھر یہ دل کیوں نہ ہونے سے لگاتا ہوں میں رب گنجی نام افیتہ ظاہر ہوں آئیوں محمد کی تخلیق سے آشکارا ہوں محمد کی تخلیق سے آشکارا رب گنجی نام افیتہ ظاہر ہوں آئیوں رب گنجی نام افیتہ ظاہر ہوں آئیوں محمد کی تخلیق سے آشکارا 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 کچھ محسوس کر کے کہتا ہے کچھ محسوس کر کے نہیں کہتا ہے کچھ محسوس کر کے نہیں کہتا ہے کچھ در کھلنے کی آئی صدا پھر جو دیکھا او جل جلالا نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریبی کی بات ہے جس کے لئے جب چاہیں وہ آشکارا ہوا یہ فقط نصیبی کی بات ہے اس میں کوئی کرے گا کیا یہ فقط نصیبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھڑیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں پھر آتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں بس لکے چند لمحے میرے پھر اس کے بعد آہیں آتے شکل سانسیں آتے شکل آہ اور سنا ہوں کیا سنا ہوں سنی بریلوی شیعہ دیوبندی بننے ہوئے اس طریقے سے سوچ ہوگئے جو لیلہ مجنوع آلی بات ہو جائے تو سنی بریلوی شیعہ سب ختم تم پھر فیض کے حساب سے دیکھو گئے اور الفاظوں کے اور خیالات کے معاملے ختم ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ سوچ ہے یہ سوچ نہیں ہے یہ کچھ سامنے آہ کیسی یہ مسئلے ہیں یہ فیض کہ ایک آدمی بیٹھا ہے دنیا بیٹھا ہے اس کو پتا نہیں ہے اور وہ سب دیکھ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے اس کو نہیں پتا چلتا ہے جیسے پہلے میں نے آپ کو سنایا تھا طریقت میں باقی ہے کہ شیخ نے جلدی جلدی جواب دیئے تو مرید حیران تھا جب سوچتے تھے شیخ بات کرتا تھا سوچ کے جواب دے کہ سوال مو جواب سوال ابھی مو جواب پہلے دے دی یہ مجہود باتیں ہیں جب خدا رحمت پہ آ جائے تو اپنے خاص کرم کی صورت کو سامنے کر دے اس کے سب اس سے تعجب سے پوچھا کہ بھی سوال میں کرتا ہے نہیں آپ جواب فاراں دیتے ہیں شیخ نے کہا نکل کیا اس کے مجھے اس سے کہا سامنے تو اتھے بابا رحمت العالمین کیامت تک کیامت تک اور ہر وقت تھے نہیں ہیں یہ تھے سمجھے ہو ہیں اسی بہت سی ریکاوٹنیں آگئی ہیں اور بہت سی مصیبتوں میں آگئی ہیں کہ تیم ہیں پھر وہ ان کے خیالات دیسی سے جگر وہ ہوتے ہوتے کیا وہ ہیں کیامت تک انہیں کائنات ساری رہتے ہیں یہ کائنات انہیں کی روحانیت سے وابستہ چل رہی ہے رحمت للعالمین یہ عالمین پہ جو رحمتیں چل رہی ہیں بطفیل حضرت محمد فیض کا ترجمہ یہ ہے واقعی لفظی ترجمہ لغوی ترجمہ ان سے پوچھو ترجمیں جانتے ہیں ہم تو ترجمیں نہیں جانتے ہیں اسی مفہوم کہہ دیتے ہیں کہ آقا کی ایک ایک زبان سے لفظ نکل اس کا عدب ہے تو وہ ویسے بیان کیا جائے اگر ویسے بیان نہیں ہوتا تو پھر مفہوم کہے تاکہ مطلب اس کا یہ ہے تو پھر انسان جیسے عدب کا تقاضہ کچھ پورا ہو جاتا ہے ہاں تو چلیں وقتی طور سے آگے کچھ سن دو دل لگر ہمارے تمہارے بدل جام کی طرف ہو جائیں تو سارے کام خود بننے شروع ہو جائیں دین جا کے خود ہی ہاں ہاں سوچے ختم ہو جائے اس کام کو کروں اس سے فائدہ ہے نقصان ہے نہیں ہے کیونکہ ان کی سر پرستی میں تمہارے نقصان انہوں نے خود سنبھال لیا ہاں پھر ایسے ہوتا ہے تو خدا کرے ایسے ہم ہو جائیں نا کہ ہماری تمہاری سوچیں ہر طرف ان کی طرف ہوں تو خدا کرے گا ہو جائے گا احساس تو پیدا ہم لوگوں میں ہو رہا ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے احساس پیدا ہونا اس سے احساس کی وجہ سے ہم لوگ کپس میں مل بیٹھتے ہیں کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے نصیب ہے کسی کو احساس سے آگے کچھ کچھ اور بھی شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کرے اس نعمت کے دروازے کھنے اور یہ احساسات اس تک پہنچا دیں جو حقیقی مطلب ہمارا تمہارا ہے کہ خدا رسول سے زیادہ کسی سے محبت زیادہ نہیں ہونی چاہیے خدا رسول کی محبت پر سب محبتیں قربان ہونی چاہیے تو اللہ ایسے کرنے پر قادر ہے لیکن انسان کچھ وسائل بھی تو بناتا ہے کچھ سبب مسئلہ بھی تو بناتا ہے تو یہ وسائل انشاءاللہ کسی کے لئے مضبوط ہو جائیں گے اور کسی قسمت خراب ہے اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے قسمت ہی ایسی ہے تو خدا کرے ان کی بھی قسمت اچھی ہو جائے اور جن کی اچھی ہے خدا کرے ڈگمگائنہ وہ مضبوط ہو جائیں ہاں پھر قربانیوں کے لئے تیار ہو جائیں گے آگے دوستوں کو قربان کرو زیادہ محبت خدا سے دوستوں سے نہیں ہاں جس سے تمہاری نمازیں چھوڑ جائے تمہارا درود کم ہو جائے تمہارے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں جیسے یہ روڑے اڑے ان کی وجہ سے ان کو دور کرو کبھی کبھی مل لے جس کو محبت لگ جائے اس پر نیدے حرام ہو جاتی ہیں عربی کا شعر تو راتوں کو تحجد کے وقت سے نید کو قربان کر رسول اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پہ آتا ہے کسی کے سوال ہے کسی کو رزق ہے جب بادشاہ خود پوچھے تو پھر قرم کی بہت امید ہوتی ہے بادشاہ نے نہیں پوچھا تم نے کوئی سوال کیا بادشاہ فوراں اس سوال کو پورا کرے عباد میں کرے تم نے پوچھا اس کی مردی پر ہے جب بادشاہ نے کہہ دیا کہ جو مانگتے ہو مانگا بادشاہ کو دینا پڑ جاتا ہے اس وقت خدا خود پوچھتا ہے کہ اب کیا تم کو چاہیے کسی نے بڑی اچھے الفاظ کہے ہیں شیر لکھے ہیں کہ جب ایسا مسئلہ تحجد کا پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ سوال کر کوئی توبہ والا کوئی رزق والا کوئی سوال والا اس نے وہاں دو لفظ لکھتی مجھے بڑے دل میں گئے میں کہوں حضرت محمد مصطفی میرا سوال ہے میں کہوں حضرت محمد مصطف کہ جب وہ پوچھے اللہ تعالیٰ سوال سے میں کہوں حضرت محمد مصطف رات کو جا گئے ہیں دل مانے نہ مانے نیت کرتا ہے نا تو اس میں چل پڑتا ہے کہ آدھی رات کے بعد سونا نہیں ہے انتظار کرنیے اللہ تعالیٰ تو اس وقت آسمانِ دنیا پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے حل من سائل کسی کا کوئی سوال حل من مستغفر کسی کوئی معافی چاہیے حل من طائب کسی کو معافی چاہیے حل من سائل کسی کا کوئی سوال ہے تو اس وقت یہی کہے کہ میں کہوں حضرت محمد مصطفی ہاں یہ بہت اچھا جملہ اس نے کہا ہے تو یہ جو محبت کا راستہ تیہ ہوگا باتوں سے نہیں ہوگا آئے زاری سے ہوگا دوستوں کو چھوڑ دیں سب کی محبت کا معاملہ رکھیں جیسے عارضی ہوتا ہے آقا کی محبت کا معاملہ دل کے بیچ میں رکھیں نیت کو اس نیت میں جان پڑ جائے گی انسان خود تو نہیں کر سکتا نیت آسان ہے لیکن قیثیت پیدا کرنا یہ تمہارے ہمارے بس کی بات نہیں ہے جب خدا چاہیں گے آقا جی چاہیں گے تو تمہارے دل میں لگا دیں گے کچھ نہ کچھ انگاری یہ ایسے کام نہیں چلے گا ساری عمریں ہوں گے میلادیں کرتے ہوئے شہریں پڑتے ہوئے وہ بات پیدا نہیں ہے کیوں نہیں ہوئی شیخ عمین تم کو بتائے گا میں چاہتا ہوں تم دنیا سے نہ جاؤ تمہارے دل میں ان کی محبت کی جگہ بنی ہو ان شاء اللہ تعالی